اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں دوستو آج کل ایک نیا وائرس آیا ہے جس کا نام ہے انفلینزا اسے سوائن فلو بھی کہا جاتا ہے دوستو کچھ لوگ اس سے پیڑت بھی ہیں اور اس کے روزانہ بہت سارے کیس مل رہے ہیں پیارے دوستو بہت سارے لوگ اس کے بارے میں غلط افواہیں فلا رہے ہیں کہ کورونا دوبارہ آ گیا ہے کچھ کہتے ہیں کہ یہ کورونا وائرس سے بھی زیادہ خطرناک ہے مگر دوستو بتا دیں کہ یہ ایک نورمل سا وائرس ہے زکام ہونا بخار آنا یہ سب ہوتا ہے اور بتا دیں کہ یہ کوئی نیا وائرس نہیں ہے مگر دوستو اس کو اگنور بلکل بھی نہیں کرنا ہے کیونکہ اسے اگنور کرنا کافی مہنگا بھی پڑ سکتا ہے کیونکہ ہوسپیٹلوں میں سب سے زیادہ کیس اسی کے مل رہے ہیں اور یہ دلی راجستان اور مہاراشت میں بہت زیادہ چل رہا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ اس وائرس کے چلتے دن بھر میں بہت ساری موتیوی ہو رہی ہیں تو دوستو آج ہم اس وائرس سے بچنے کے اپائیوں کے وارے میں جانیں گے اور اس کے لکچڑ کیا ہے اس کا علاج کیا ہے یہ بھی جانیں گے اور یہ کس طرح کا وائرس ہوتا ہے دوستو اس کے لکچڑ کی اگر بات کرنا ہے تو اس میں خانسی ہونا زکام ہونا ساتھی بخار آنا ایک عام لکچڑ ہے دوستو انفلینزا کے اثر سے شریر میں درد ہونا اور کمزوری محسوس ہونا یہ اس کے لکچڑ ہے ساتھی سر میں درد بھی ہو سکتا ہے اور دل گھبرانا یہ انفلینزا کے کومل لکچڑ ہے دوستو اس کے وچاؤ کی اگر بات کریں تو ہمیں ویسا ہی کرنا چاہیے جیسا ہم نے کورونا کے چلتے کیا تھا کیونکہ اس کے لکچڑ بھی وہیں ہیں جو کورونا کے تھے پیارے دوستو ہمیں اس سے بچنے کے لیے ڈاکٹر سے ملینا چاہیے ساتھی ہمیں بار بار ہاتھ دھونا چاہیے سینرٹائزر کرنا چاہیے مارکس لگانا چاہیے اور آپس میں دوری بنا کر رہنا چاہیے اس کے لیے ایک بہترین علاج ہے ہمیں ایک کہوہ بنانا ہوگا اس کے لیے گلاس پانی اور پانچ لونگ لینے ہیں اور پانچ تلسی کے پتے لینے ہیں اور دو الائچی کے دانے لینے ہیں اور آدھا چمچ حلدی لینے ہیں اس سب کو اتنا پکانا ہے کہ یہ آدھا رہ جائے پھر اسے چھان کر پیئے دوستو یہ انفلینزا کا ایک بہترین علاج ہے ساتھی دوستو آپ کو کوئی بیماری یا پریشانی ہے تو ڈاکٹر سے مل لینا چاہیے پیارے دوستو ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو ویڈیو کا لائک کریں اور اسی طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں